مجھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ تو ہو جانے دو مجھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ تو ہو جانے دو جیسے بے گانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح آؤ دو چار گھری میرے مقابل بیٹھو چلو تم اس طرح کر لو مسافت کی توالت کو کرم کی نظر دے دو میرے تن پہ جو سوئی آخری ہے وہ نکالو نا نکالو پر دبے ہوئی عورت اور مرد دونوں پسے ہوئے پرولمز میں جو بھی میں تو یہ کبھی بھی نہیں میں نے کہا کہ عورت کی آزادی چاہیے میں نے ہمیشہ چاہیا کہ ہمارے سماج میں انسان کی آزادی چاہیے مجھے اپنی یہ فلم بہت پسند ہے اللہ کرے یہ بھی بہت ہیٹو آنے والی فلم لڑکی پنجابت یہ بھی بڑا سیسٹیف سبجیکٹ ہے کہانیاں تو لف سٹوری بہت بنی ہے بہت لکھی گئی ہیں اس میں کریڈٹ ڈائریکٹوں کو جاتا ہے ڈائریکٹر نے اس کو بہت اچھا بنایا تھا اور آرٹسٹوں نے اس کو بہت اچھا پرفارم کیا تھا کہ یہ دفعہ ہوتا ہے کہانی اچھی ہوتی ہے ڈائریکٹر اچھا نہیں بناتا بچے ہماری نظروں کے سامنے ہماری زندگیوں میں کم سے کم ایسے آپ مقام حاصل کرلیں جس سے مجھے فیل ہو گئے یہ میرے سے دو تین چار پانچ سٹیک پاگے جائیں گے رکسانہ نور سے شاید ہم اتنے زیادہ واقف نہیں ہیں بہت جلدی چلی گئیں لیکن میری اس کی دوستی کچھ عجیب طریقے سے ہو گئی بس ہو گئی وہ مجھے ملنے آتی تھی کبھی پی ٹی وی آتی تھی ایک دو دفعہ گھر میں بھی آئی ہم نے چائے بھی پی باتیں بھی کی اور پھر اچانک اس کے جانے کی خبر آ گئی آئیے ملتے ہیں رکسانہ نور چلو تم اس طرح کرلو چلو تم اس طرح کرلو دریچے کھول کر یا توڑ کر آنکھوں کے دروازے میری جو مرمرین ہی دے ہیں ان کے خواب تم لے لو چلو تم اس طرح کرلو چلو تم اس طرح کرلو میری جو مرمرین ہی دے ہیں ان کے خواب تم لے لو میں جگنوں خواہشوں کے مٹھیوں میں بند رکھوں گی میری چاہوں کے رس اور آگہی کی ساری کرنوں کو تھکن کے گھپ اندھیرے تک بھی لے جاؤ چلو تم اس طرح کر لو چلو تم اس طرح کر لو میرا یہ دل جو تہ درتے ہیں اداسی کی رداؤں کو بنا کے اورنی رنگی بہاروں کی بنا پائل کے ناچا ہے تم اس کی چاہ کے سب گھنگروں کو اسی سہرہ کے بھی آواز جنگل تک بھی لے جاؤ چلو تم اس طرح کر لو چلو تم اس طرح کر لو مسافت کی توالت کو کرم کی ایک نظر دے دو چلو تم اس طرح کر لو مسافت کی توالت کو کرم کی ایک نظر دے دو میرے تن پر جو سوئی آخری ہے وہ نکالو نہ نکالو پر میرے تن پہ جو سوئی آخری ہے وہ نکالو نہ نکالو پر فقط یہ کشٹ کر لینا مٹھی بھیج کر رکھنا فقط یہ کشٹ کر لینا مٹھی بھیج کر رکھنا میرے ذروں کو اپنی انگلیوں کی قید ہی دے دو میرے ذرے تیری ان انگلیوں سے نہ پھسل جائیں چلو تم اس طرح کر لو چلو تم اس طرح کر لو بہت اچھا یہ بتاؤں رکسانہ مجھے ایک خیال ہے یہ میرا پہلا سوال نہیں تھا لیکن میرا جی چاہ رہا پوچھنے کو عورت کی شاعری اور مرد کی شاعری میں فرق ہوتا ہے فرق تو ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ ان کی عورت اور مرد کی بے سو ساتھ نہیں فرق ہوتا ہے چیزوں کو محسوس کر لیں ان کو کس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں ان تمام چیزوں میں فرق ہے میرا خیال ہے اس لئے ان کی شاعری میں بھی فرق ہے تم جب شاعری کرتی ہو کیا سوچ کے کرتی ہو کس چیز کو سامنے رکھ کے کیا چیز تمہیں اکساتی ہے کہ میری پر نظم لکھو ایسا مجھے خود بھی کبھی فیل نہیں ہوا کہ میں کس خاص ہی من کو دیکھ کے یا کوئی ایسا لمحہ ہو کوئی ایسا احساس ہو یا ایسی فیلنگ ہو جس وہ دیکھے میں نے کبھی شاعری کی ہو مجھے یہی محسوس ہوا ہے اکثر کہ شاعری مجھ پر خود بہت اترتی ہے میں نے کبھی جان بوجھ کے شاعری کی ہی نہیں اس کے لئے کوئی ایک لمحہ کافی ہے کوئی احساس کافی ہے کوئی ایک سوچ بھی اور درد ہی کافی ہوتا ہے تو اس میں آپ کے روز مرہ کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں آپ کے روز مرہ کے فیلنگز بھی ہو سکتے ہیں آپ کی سوسائیٹی بھی ہے میری پویٹری میں سوسائیٹی بہت زیادہ ہے اور عورت بھی بہت زیادہ ہے لیکن ایک مزاج لفظ ادائیگی یہ کیا سیکھی ہے یا یہ بھی اسی طرح ہی وارد ہوئی اصل میں مریزہ پر شاعری سیکھنے اور سکھانے کا عمل نہیں ہے یہ میں تو پھر یہ ہی کہوں گے یہ اترتی ہے اور قائدیں کمانین ہوتے ہیں جیسے ہر چیز کے قائدہ کمانین ہوتے ہیں شاعری کے ابھی ایک ذابتہ ہے عروض ہیں وہ استادوں سے سیکھنے پڑتے ہیں یہ کوئی اتنی خوشی کی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے شاعری میں لیکن آج کے زمانے میں جبکہ استادی اور شاگردگی اتنی ہے ہی نہیں تو ہم لوگ بڑے استادوں کو دیکھ کے ان سے سیکھتے ہیں پڑھ کے ان سے مطالعہ کر کے پڑھتے ہیں اور ان ہی سے سیکھتے ہیں میں ذاتی طور پر فہمیداریات سے نون میم راشت سے بہت انسپائر تھی اب بھی ہوں پہلے میں سوچتا ہوں شاہد یہ میرا بچپن آئے کہ میں اس ایج میں ہوں لیکن وہ ابھی تک میں یہ ہے کہ جب بھی میں فہمیداریات کو پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں کوئی نئی چیز پڑھ رہی ہوں اور سیکھنے کا جہاں تک عمل ہے آج ہم لوگ جس سوسائیٹی میں ہم تو اپنی سوسائیٹی ہی سے سیکھ رہے ہیں اپنے لوگوں کے روائیوں ہی سے سیکھ رہے ہیں اور اتنی تکلیفیں ہیں اتنی مسائل ہیں جو فیلنگ ہے وہ پیار ہے یا وہ نفرت ہے یا حساس ہے درد ہے وہ اپنی جگہ اگزسٹ کر رہا ہے اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جو آپ کو شائر بنا دیتے ہیں تو رکسانہ نور پہلے شائرہ تھی یا پہلے صحافت میں آئی لفظوں سے پیار کب شروع ہوا اظہار کب شروع ہوا شائری سے پہلے میں نے فکشن کہہ لے یا سٹوری کہہ لے میں بہت چھوٹی عمر میں بہت چھوٹی کلاس میں میں ففت میں تھی اور اخبار جو میڈیا تھا وہ یہی تھا پڑھنے پڑھانے کے کتابوں کے علاوہ اخبارات پڑھا جاتے تھے رسائل پڑھا جاتے تھے اس میں میں نے لکھا ففت میں میں تھی میں نے بچوں کے کہانی لکھیں میں نے بچوں کے مشرق میں بھجوا دی وہ چھپ گئی میں لکھنے والی بن گئی یہ تمہتا ہے کیونکہ اس کے حوصلہ ہو جاتے تو یہ کس وقت سوچا کہ یہ ہی کرنا ہے سکول میں پڑھانا نہیں ہے ڈاکٹر نہیں بڑھنا آرکیٹیکٹ نہیں بننا یہ کبھی نہیں سوچا کہ مجھے شائری ہی کرنا ہے شائری کو ہمیشہ میں نے اپنا سیلف کتاسرز ہی رکھا ہے شوق میں نہیں کہہ سکتی یہ میری اپنی سیلف گفتگو کہہ لیں اپنی ازہار کا طریقہ کہہ لیں فکشن میں میرا انٹریس تھا کہانیاں میں لکھا کرتی تھی کہانیاں میں نے ہر طرح کی لکھی ڈائجسٹ میں بھی لکھی اور میکزنز میں بھی لکھی پھر جب میں نے گریجویشن کر لیا یونیورسٹی میں آئی تو چونکہ میرے فیملی میں لڑکیاں ٹیچنگ لائن میں جاتی ہیں اور فادر میرے بھی آرمی اکونٹس میں تھے آرمی میں لڑکے جاتے ہیں لیکن میرا ایسا کوئی رجحان نہیں تھا جب میں یونیورسٹی میں آئی تو ادھر میں نے دو تین سبجیکس میں اپنے فارم سممیٹ کروا ہے تو تب ہی وجہ جنرلزم کا پتہ بھی چلا اور شوق میں پھر ہوا میرے لئے یہ نیا سبجیک تھا میرے اس میں بھی اپلائی کیا میریٹ کے آگے میرے داخلہ مل گیا اس کے بعد میری جنرلزم بقاعدہ سے شروع کر دیا کہانیاں لکھتی تھی کس قسم کی کہانیاں عورت ہی موضوع ہوتا تھا عورت ظاہر ہے اس سوسائٹی کا حصہ عورت اور بہت مضبوط حصہ ہے اور عورت تو تھی لیکن زیادہ جو میری کہانیاں کو سبجیکٹ نزابہ کہ دبی ہوئی عورت اور مرد دونوں پسے ہوئے پرولمز ہی میں جو بھی میں تو یہ کبھی بھی نہیں میں نے کہا کہ عورت کی آزادی چاہیے میں نے ہمیشہ چاہیا کہ ہمارے سماج میں انسان کی آزادی چاہیے اور ہمارے ہاں میرا تو خیال ہے مرد بھی اتنی آزاد نہیں کسی بھی لحاظ سے تو یہ مجھے انسپائی جائے کیا جو آپ کی سوسائیٹی میں ایک ویلیٹی نہیں ہے اور آپ کی ایکنومک کنڈیشن بہت باست ہیں اور کچھ بہت غریب ہیں کچھ بہت امیر ہیں کچھ بہت بڑے لکھے ہیں کچھ بلکل بڑے لکھے نہیں ہیں یہ تزاد جو ہے وہ وہی میرا توپک ہے اس کے لیے سے وہی تو موضوع بنایا کرتی تھی پھر جرنلزم سے فلم اور ایسی فلم کہ اس کے بعد پھر پیچھے مڑ کے دیکھنہیں ہوا یہ کیسے سفر ہوا اور فلم کی کہانی لکھنا اچھا یہ جرنلزم کو میں ہمیشہ اپنا فخر سمجھتی ہوں اس لیے کہ میں نے اس فلم سے بہت سکھا ہے میرا جو بھی سمجھے ایکسپیرینس ہے وہ جرنلزم کے حوالے سے اور جرنلزم کے حوالے سے مجھے اتنی کہانیاں ملی اتنی سچے واقعات ملے کہ اس کو میں نے چاہا کہ اس کو ایسی کہانی بنایا جائے جس کو صرف پڑھا ہی نہ جائے دیکھا بھی جائے جس کے لیے سب سے پہلے میں نے دبتہ جرہا کے مذہوبے لکھی جاتی کہانی جس میں عورت کو جلا دیا جاتا ہے جہیز کی وجہ سے بہو کو جلا دیا جاتا ہے اور پھر ایک کہانی لکھی میں نے ہمائیں کے نام سے جس میں سٹوڈنس کو پولیٹیشنز ٹول بنا لیتے ہیں وہ بہت اچھے رہی اور جس فلم کا آپ ذکر کر رہی ہیں چوڑیاں ایکچلی وہ زمانہ ایسا تھا میں اضافہ کے اردو فلمیاں ہٹتیں اور میں ایک زادی پڑکشن کرنا چاہ رہی تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ ایسے آرٹسٹ کو لے کے جس سے ہم لوگ اردو فلمیں بنا رہے ہیں وہ بہتر لگ رہا ہے پنجابی کے لیے تو میں نے اس کی کہانی سوچی میں نے شاہ جی کو ہدا ہے میں نے کہا جی میں نے کہانی سوچی ہے شاہ جی سید نور ہے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شاہد ناظرین یہ نہ جانتے ہوں کہ وہ آپ کے شہر بھی ہیں اور شاہ جی بھی ہیں نہیں یہ تو سب کو معلوم ہے شاہ جی نہ پتا ہوگی تو میں نے جب انہوں نے کہا کہ میں ایک فلم کی کہانی آپ کو دینا چاہتی ہوں چونیاں تو نام انہوں نے کہا تھا پنجابی فلم کی تو وہ بہت ہسے بلکہ بہت زیادہ ہسے کہنے لگے تو میں اتنی پیفکوف ہوگا لوگ مجھے دیکھے اردو فلمیں بنا رہے ہیں اور تم پنجابی فلم کا سوچتے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں مجھے لگتا کہ یہ فلم بہت اچھی رہ گی اٹھ سے رومینٹک سٹوری اور بہت بہتر ہے میں نے کہا چلیں آپ سنائیں میں نے کہا جی میں نے تو گانے بھی اس کے سوچے ہیں بہت آگے تک پہنچ گئے ہیں میں نے گانے بھی اس کے سوچ لیا پھر جی میں نے زلفکار علی موسیق ڈریکٹر ہیں ان کو شاہ جی نے بلایا کہ چلیں جی آپ بھی بھابی نے کہانی ایک سوچی ہے چلیں آپ تو پہلے آئیں وہ آگے جب انہیں کہانی سنائی تو شاہ جی بہت پہلے چپ کر گیا اور پھر کہنے لگے کہ اس میں آرٹس کونسے لوگ ہیں آپ میں نے کہا اس میں پنجابی میں سائمہ سوٹ کرتے ہیں تو لڑکا کونسا ہونا چاہیے تو مومی کو بھی میں نے ہی سیجیسٹ کیا ہے شاہ جی نے اس کو مانا تب لوگوں کو بڑھے گئے ذہن میں تھا کہ مومی کا ایسے پنجابی فلموں میں اچھا لگے گا بگوز وہ بہت رموکہ ایک ہیرو چوکلٹ سا ہیرو اس کا کونسٹ تھا لیکن اللہ نے اس فلم کو بہت ایٹ کیا ایسا ایسا لیکن مجھے اس کے بعد ایک کہانی ہے میری مہندی والے حد جو شادی نہ کرنے کے لیے قرآن سے شادی کر دیتے ہیں لڑکیوں کی تاکہ بٹوارا نہ ان کی جائدہ مجھے اپنی یہ فلم بہت پسند ہے اللہ کرے یہ بھی بہت ہیٹو آنے والی فلم لڑکی پنجابن یہ بھی بڑا سیسٹیف سبجیکٹ ہے اس میں ہمیں پاکستان میں چونکہ ایک کوئی سکھ جو ہمارے ایک مذہب ہے اور بھائی بھی ہیں انسانی حوالے سے بھی ان کے جو بھی مذہبی تہوار ہیں وہ ہمارے ہنگ بنائی جاتے ہیں اس حوالے سے ایک کہانی ہے بنائی ہے لڑکی پنجابن ہے تو یہ فلم اردو میں اردو فلم ہے لیکن پنجابن اس لئے نام رکھا ہے کہ پنجاب کی لڑکی پنجابن تاکہ فوراں نام سے پتا چاہتا ہے جیسے سندھی لڑکی بلوچی لڑکی تو پنجابی لڑکی پنجابن لڑکن پنجابی لڑکی ہے اور لڑکا چونکہ مسلم ہے اور اسی طرح کہانی آگے چلتی ہے یہ بتاؤ کہ جب رکسانہ نور کہانی لکھتی ہے یہ سوچتی ہے تو اس پہ کیا کیفیت ہوتی ہے میں نے یہ سنایا کہ جب تخلیقی کام ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ ہم لوگ کچھ لوگ اپنے آپ کو بلکل الگ تھلک کر لیتے ہیں بے چین سے ہو جاتے ہیں جب تک لکھ نہ لیں جب تک اس کو کاغذ پر اتار نہ لیں تم بھی ایسی ہو عورت تو ایسا کر ہی نہیں سکتی اس کی تو ذمداریاں نہیں ختم ہوتی ہیں یہ بھی اب کہانیاں کی صحیح ہیں جی بلکل الگ تھلک ہو جائیں میں تو کچھن میں ہنگیاں پکاتے ہیں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں تب بھی مجھے کچھ سوجے ایسے عام طور پر کہانی نہیں سوچتی پویٹری سوچتی ہے کھانا بکھاتے ہو تو میں لکھ لیتی ہوں اس کو اور پھر یہ ہے کہ کہانی ایسی ہوتی ہے منیزہ پاک کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز پکتی رہتی ہے آپ کے ذہن میں بنتی رہتی ہے یہ مصرا تو ہوتا نہیں ہے یہ تو خیال ہوتا ہے جس کو آپ نے پوری کہانی کی طرح بلنا ہوتا ہے یہ بنتا رہتا ہے جو لکھنا جانتا ہے جو لکھنا سمجھتا ہے بنتا رہتا ہے پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اس کو پیپر پر اتار رہتا ہے جیسے آپ ہی نے مجھے بہت اچھا موقع دیا ٹی وی کے لیے رضیہ بھٹ صاحبہ کی ناویل کو ڈرامیٹیزیشن میرے لیے یہ میرے لیے بہت عزاز کی بھی بات ہے کہ اتنی سینئر رائٹر کے ناویل کو میں نے ڈرامیٹیزیشن میں کر رہی ہیں آپ کے آگ کی نام سے حفیظ طاہر صاحب کر رہے ہیں ٹی وی کے لیے بھی میرا پیلم ہو گئے اور کام جو ہوتا ہے وہ تو کام ہوتا ہے خیال آپ کو کسی وقت بھی آ سب ہے لیکن اس کو سلیکے سے پیپر پر اتارنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے اور ٹائم جو مجھے چاہیے ہوتا ہے وہ رات کو میں لکھتی ہوں اور جب کوئی نہیں جاگ رہا ہوتا میں جاگ رہی ہوتی ہوں چار بچوں کی ماں کو ماشاءاللہ کس وقت ٹائم ملتا ہے بس رات ہی کو ٹائم ملتا ہے اور وہ ٹائم آپ کو اپنے لیے رکھنا چاہیے سونے کے لیے کچھ اور کام کرنے لیکن آپ کام کر رہے ہوتی ہیں کچھ تو قربانی دینی پڑتی ہے نا جی قربانی تو دینی پڑتی ہے ویسے بھی مجھے عادت بھی ہے مجھے انتظار بھی کرنا ہوتا ہے نور صاحب لیے آتے ہیں تو کچھ عادت بھی ہو گئی ہے انتظار کی بھی اور لکھنے کی بھی فلم جب بنی چوڑیاں یہ پہلی فلم آپ کی آپ کی کہانی کی آپ دیکھنے گئیں کیا آپ کی مرضی کی مطابق بنی جس طرح آپ نے لکھا تھا ویسی ہی بنی اس کو دیکھ کے جب آیا ہے وہاں پہ ریٹن بائے تو کیسا لگا بہت اچھا لگا جیسی لکھی تھی اسے کہیں زیادہ اچھی بنی ایکچولی میں کہتی ہوں کہ چوڑیاں ایک پاکستان فلم انڈسٹری میں ایک موجزا ہے مسالی فلم اس میں کہانیاں تو لف سٹوری بہت بنی ہیں اس میں کریڈٹ ڈریکٹوں کو جاتا ہے ڈریکٹر نے اس کو بہت اچھا بنایا تھا اور آٹسٹوں نے اس کو بہت اچھا پرفارم کیا تھا کہ یہ دفعہ ہوتا ہے کہانی اچھی ہوتی ہے ڈریکٹر اچھا نہیں بناتا اور آرٹسٹ اچھا پرفارم نہیں کرتے بات رہ جاتی ہے ہوا لکھا ڈریکٹر نے بہت اچھا بنایا آرٹسٹوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اللہ نے بات بنا دی تو بات اچھا ہوگی یہ بتاؤ تو پھر کیا یہ صحیح ہوگا کہ اگر ایک ہی گھر میں دو شخص ایک ہی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہوں تو وہ بہتر ہوا تم نے لکھا انہوں نے بنایا ہمارا تو کام بہتر ہی ہوا ہے کئی اور جگہوں پہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ اتنا اتفاق ہے کہ نہیں ہے زندگی میں لیکن جب بھی میں نے جو بھی کہانی لکھی ہے شاہ جی کے لئے اور اس کو ڈائلاغ سکریم کے لئے لکھا ہے وہ فلم سپر ہٹے رہی ہے میں نے شاہ جی کے لئے ایک سبجیکٹ لکھا جو اتنا ہٹ نہیں ہوا لیکن جتنے بھی کہانی ہیں میں نے لکھی سنگم سے لے کے مہندی والے ہاتھ تک وہ سب ہی سب سپر ہٹے ہیں آپ دونوں جب بیٹھتے ہیں آپس میں وہ کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ ڈائریکٹر کی آنکھ کچھ اور ہوتی ہے لکھنے والے کی کچھ اور ہوتی ہے آپ کے ذہن میں کوئی اور ریل چل رہی ہے تو جب دونوں ریلیں مختلف ہوتی ہیں تو پھر فیصلہ کہاں ہوتا ہے کہ کس کی ریل صحیح ہے ڈائریکٹر کی مانے جاتی ہے میں سمجھتا ہوں ہمیشہ جو ویجول چیز ہوتی ہے ویجولیزیشن جو بھی آپ کرتے ہیں اگر میں نے فکشن لکھا ہے اگر اس کو پکٹرائز کر رہے ہیں تو آثارٹی ڈائریکٹر کی ہے صحیح اور وہ ویجولیزیشن کا بھی اس کا رائٹ مجھ سے زیادہ ہے اور کریکٹر کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اس کا بھی رائٹ ڈائریکٹر کا زیادہ ہے دوسری بار یہ بھی میں کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں آرٹ فلم تو بنتی نہیں ہے تو شاہ جی کو مجھ سے زیادہ تجربہ ہے صحیح بات ہے تو اس میں مجھ سے زیادہ کہانیاں لکھی ہیں سکریم پلے لکھیں ہیں اور فلمیں بھی بنایاں یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ تین بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے چار بچے ہیں اور بھی گھر کے بہت سی ذمہ داریاں ہیں خانہ پکھانے کے علاوہ آنا جانا ملنا ملانا رکسانہ نے ٹائم نکال لیتی ہے پھر بھی تھوڑی دیر پہلے تک تو لگتا تھا کہ ٹائم نکال رہا ہے اب مجھے فیل ہوتا کہ میں کہیں کہیں سے لے کر جاتی ہوں اپنی چیزیں جیسے میرا بیٹیاں جب تک چھوٹی تھی میں نے بہت ان کو ٹائم دیا اس وقت میں لکھتی تھی یا بچے تھی لیکن میں نے ایک چھوٹا سا کام اپنا الگ سے شروع کیا ہوا ہے ٹی وی پڈکشن سے میری پڈکشن ہوس ہے میرا اور شازیل میرے بیٹے کا نام ہے تو وہ چھوٹا ہے اب مجھے فیل ہوتا کہ میں تھوڑا سا اس کو ٹائم تھوڑا سا نہیں کافی کم اس کو ٹائم دے رہی ہوں تو اولج بھی جاتی میں یہی کہنے لگی تھی یہ جو ایک خاتون جو کام بھی کرنا چاہتی ہے اور اچھا کام کرنا چاہتی ہے نام بنانا چاہتی ہے محنت کرنا چاہتی ہے اس کو جب پیچھے کی طرف اس کے ذمہ داریاں کھیجتی ہیں تو اس کے اندر جو ایک ہلکی سی خلش ہوتی ہے اس کو تم کیسے اس کو فیل نہیں کر سکتے کوئی بھی ہم لوگ بے شک husband wife دونوں artistic ہیں لیکن socially جو مرد ہیں وہ مردوں کی طرح بہیو کرتا ہے اور عورت اب ہماری جو میں بھی چاہتی ہوں کہ جی اگر میل کام کر رہا ہے اور اس کو مکمل ازادی ہے مکمل ازادی سے مطلب یہ ہے کہ اس کو باقی یہ 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 کام نہیں ہے بلکل تو میں بھی اتنا ہی کام کرتی اور مجھے اس کے ساتھ یہ بھی کرنا پڑتا ہے تو اگر میں کہیں ایک چھوٹی سی بھول کر دیتی ہوں یا ایک چھوٹی سی کمی رہ جاتی ہے تو بہیسیت ماں بھی اور بہیسیت وائف بھی مجھے تو یاد لائی جاتا ہے کہ بھئی آپ کیا کر رہی ہیں جیسے میری بچے بھی کہتے ہیں کہ ماں آپ بہت کم ٹائم دیتی ہیں علاقہ میرا خیال ہے میں ٹائم تو دیتی ہوں لیکن اپنے پاپا سے انہوں نے کبھی شکایت نہیں دی کہ پاپا جی آپ ٹائم کبھن دیتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارا سوشل سیٹ اپ بھی ایسا ہے کہ عورت کو تو مرنا ہی ہے کام کرنا ہی ہے اور بولنا بھی نہیں ہے کس بات میں مزا آتا ہے زیادہ رکسانہ شائری میں فکشن میں پروڈکشن میں یا فلم میں یا گھر میں یا بچوں میں شائری میں اور بچوں میں شائری اور بچے مجھے لگتا ہے یہ دونوں چیزیں کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیں گی بچے بڑے ہو جائیں گے چلے جائیں گے احساس میرے ساتھ ہی رہ گا مجھے نہیں جھونے نہیں اب یہ بتاؤ کہ اب بہت کچھ کر لیا آگے کس چیز کی تلاش ہے نام بھی بنا لیا وارڈز بھی لے لیے ماشاءاللہ مقام بھی ہے پیسہ بھی ہے اب یہ ایک دل چاہتا ہے کہ بچے ہماری نظروں کے سامنے ہماری زندگیوں میں کم سے کم ایسے مقام حاصل کر لیں جس سے مجھے فیل ہو گئے میرے سے دو تین چار پانچ سٹیک آگے جائیں گے لیکن مجھے لگتا کہ میرے بچے بہت الانٹڈ ہیں میری بڑی بیٹی نورو لیند خاص طور پر بہت اچھی جنرلسٹ ہے بہت اچھا لکھتی ہے یہ لولوس نے کیا ہے امریکہ پڑھنے کے لئے ماشاءاللہ وہ مسپینکشیں بڑھ رہی ہے کہتی ہے میں امہ سے انسپائر ہوں امہ سے انسپائر ہوگی پڑھ رہی ہے لکھتی بہت اچھا ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہ انگلیش میں لکھتی ہے وہ اچھا لکھتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ بہت نام پیدا کرے گی یہ جو فیلڈ ہے فلم کا اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن تم نے اس میں قدم رکھا اور نام کمایا اور نام بنایا کسی وقت دھڑکا تھا کسی نے کہا کہ کہاں جا رہی ہو بلکہ ابنی صاحبہ یہ نہیں کہ فلم کی سائٹ پہ جانے کا دھڑکا نہیں تھا دھڑکا اس وقت شروع سے بیس سال پہلے سمجھ لیا جب شاہ جی کا پرپوزل آیا تو وہ فلم کا بندہ تھا اور اس وقت بھی اچھا لکھنے والا فلمی نام تھا اور دوسرے حوالے سے بھی کافی نام تھا شاہ جی کا تو اس حوالے سے لوگ کہتے تھے فیملی میں کوئی ایسی شادی پہلے ہوئی نہیں تھی جو اس فلمی فیلڈ سے متعلق ہو کافی لوگوں کو یہ دھڑکا تھا کہ یہ کیسے چلے گی یہ کیسے ان کے ساتھ میچ کیسے کرے گی کیسے رہے گی کیونکہ مزاج میرا تھوڑا سا بس سمجھے باغی آنا بھی تھا تھوڑا سا تو وہ میں کبھی یہ خیال تھا کہ یہ اس سے مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو ڈالنا ہوتا ہے دونوں میں سے ہی کوئی اگر آپ نے زندہ رہنا ہے اس گھر کے اندر اور خوش رہنا ہے کیونکہ میرا نہیں خیال کہ خوشی ہیں درختوں پر ہوگتی ہیں آپ تو ہو لیں گے اور خوش ہو جائیں گے آپ کو اپنے اندر سے اپنے کام سے اپنے عمل سے اپنے بولنے سے اپنے دیکھنے سے پیدا کرنی پڑتی ہیں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتا ہیں کہ ہم لوگ خوش ہیں لیکن گھر کے اندر ایک ضرور میں کہوں گے لمحہ بڑا خوشی کا ہوتا ہے جب آپ اپنے بچوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ میاں بی بی کا ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ شادی کے دو تین چار پانچ چھ سالوں اس کے بعد بچے پہلے مجھے نہیں فیل ہوتا تھا شادی سب سے پہلے تو اب مجھے لگتا کہ میرے بچے سب سے پہلے ہیں عورت کے لئے تو یہ ہوتا ہے یہ ہے تو بات ہو رہی تھی فلم تو فلم میں کافی لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ جیسے میرا تھوڑا سا نام تھا جنرزم کے حوالے سے جب میری شادی کہ یہ لڑکی ایڈجیسٹ نہیں کر پائے گی جتنے بھی میرے کلیگ سے یہی ذہن میں تھا کہ کہاں ایڈجیسٹ کرے گی لیکن آج بھی وہ جب 20 سال کے بعد مجھے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چینج نہیں فیل ہوتا شاید ان کو نہیں فیل ہوتا ہوگا کچھ ٹھیکی ہو گیا کام کبھی پیچھے مڑ کے یہ سوچا کہ کچھ اور بننا چاہتی تھی کچھ اور کرنا چاہتی تھی کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کوئی نیکی ہوگی کوئی کی ہوگی میں نے یا میری میری پیرنٹس کی دعائیں ہوں گی کہ ایک تو میرے ہسمن شاہ جی کے حوالے سے میں کہتے ہیں کہ زندگی کا ساتھی اچھا مل جانا بہت بڑی بات ہے میری صاحب ہے اتنا اچھا لکھنے والی عورتیں ہیں اتنا اچھا سوچنے والی عورتیں ہیں اتنی زیادہ اچھا ٹیلینٹیڈ عورتیں ہیں لیکن گھرداری میں پڑھ کے شوہر مزاج کی مطابق نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر گئی دفن ہو گئی ان کا ٹیلینٹ بلکل ختم ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ ایک کامجاب آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کامجاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد ہوتا ہے مجھے چولے کے آگے رکھ دیتے مجھے کہتے ہیں ہنڈیا پکا نہیں ہے بس یہی کرنا ہے اس میں میں کیا کرتی مجھے برتند ہونے پہ لگا رہے تھا میں کیا کرتی تو میں کہتے ہوں کہ یہ میں تو بہت واقعیتاں شاہ جی کے بڑی ایڈمائر ہوں کہ انہوں نے کم سے کم جئے ہیں کہ میرے ٹیلینٹ کو ضائع نہیں ہونے دیا بلکہ ٹیلینٹ ضائع نہیں ہونے دیا بلکہ اس کو ابھارا فلم میں لکھنے کے لئے سب سے پہلے انہوں نے مجھے گا میں نے کہا میں نے کبھی نہیں لکھا کہتے ہیں آپ لکھو تو بہت کم ایسے مرد ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ایک جذبہ دیتے ہیں آپ کو آگے بڑھنے کا حصلہ دیتے ہیں نوملی ایسے ہوتا نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی